کیوی کیا ہے کیوی جو کیوی فروٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک قسم کا فل ہے جو جنوب مغربی چن کے پہاڑوں اور پہاڑیوں میں پایا جاتا ہے کسی زمانہ میں چینی گوزبیری کے نام سے جانا جاتا تھا کیوی کو نیوزی لینرڈ کے فلوں کے برامد کنندگان نے اڑنے والے کیوی پرندوں کے نام سے کیوی کا نام دیا تھا جو کی نیوزی لینرڈ میں مقامی ہیں ایک ٹرسٹ ماخذ کیوی فروٹ آکٹن آئی ڈیر ڈیلس آئیوسا ایک فل ہے اس کی بیزوی شکل ہے یہ اندر سے سبز رنگ کے چھوٹے سیا بیجوں کے ساتھ ہے جنہیں کھایا جا سکتا ہے کیوی کی پتلی دھندلی بھوری جلد ہوتی ہے جو کھانے کے قابل ہے لیکن نام طور پر ہٹا دی جاتی ہے یہ مقامی طور پر جنوبی چن میں اگتا ہے کیوی فروٹ صحت بخش ہے اور اس میں بہت سے وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں کیوی وٹامن سی وٹامن کے پوٹاشیوم اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں کیوی میں سنتری کے مساوی مقدار سے زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے کیوی فروٹ کی مختلف اقسام ہیں اہم اقسام ہیں ہیوڑ سب سے زیادہ آم سبز کیوی فروٹ چھیکو سانی چٹن بارہ اور سنہری کیوی فروٹ گولڑن کیوی فروٹ آم سبز کیوی فروٹ سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں گولڈن کیوی فروٹ کی ایجاد کیوی فروٹ کی مختلف اطسام کو گرافٹنگ اور کراس پولنٹنگ کے ذریعے کی گئی تھی کیوی فلوں کے سرفہ رسد تین پر آڈیوسر ایٹلی، نیوزی لینڈ اور چلیہیں جلد کے بغیر ایک درمیانی سائز کا کیوی چھیالیس کیلریز، سفر اشاریہ چار گرام چربی، گیارہ گرام کاربو ہائیڈریٹ، سفر اشاریہ نو گرام پروٹین، دو اشاریہ تین گرام فائبر اور چھ اشاریہ آٹھ گرام چینی فراہم کرتا ہے کیوی خون کے جمنے کے خلاف لرنمی بھی مدد کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامن کے ہوتا ہے یہ جلد کی خودصورتی کو برقرار رکھنے، عمل انہزام کو بہتر بنانے اور جسم کے مدافعتی نظام میں مدد کر سکتا ہے کیوی ایک سستہ اور صحت بخش ناشتہ بھی ہے، ایک درمیانے فل کے قیمت عام طور پر نواسی سینٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے روزانہ دو کیوی فلوں کا استعمال ویٹامن سی کی کم از کم روزانہ کی سفارشات کو پورا کرتا ہے اور اس سے بڑھ جاتا ہے کیوی کا نام نیوزی لینڈ کے قومی پرندہ فضی براؤن کیوی سے مشابہت کے باعث رکھا گیا ہے کیوی کو اکثر ڈی آئی وائے چہرے کے ماسک میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے مواد عمر بڑھنے کے عمل سے لڑتے ہیں ایک دماغ کی علامات کو کم کرتا ہے ویٹامن سی اور رنٹی آکسیڈنٹس کا بھرپور ذریعہ یہ ففروں کے کام کو بہتر بناتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ فل کا باقاعدہ استعمال دماغ کی علامات کو کم کرتا ہے دو کم قوت مدافعت میں مبتلا افراد کے لیے قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے یہ فل لازمی ہے کہ یہ جرسوموں سے لڑتا ہے موسمی انفیکشن کو کم کرتا ہے اور رنٹی فنگل خصوصیات رکھتا ہے تین زیابیتس کو کنٹرول کرتا ہے یہ نہ صرف ایک کم گلیسیمی کنڈیکس ہے بلکہ اس میں ایسے خصوصیات بھی ہیں جو زیابیتس سے منسلک ایڈی پوسٹ شیوز کی خرابی کو روکتی ہیں کیوی فل پرکشش زوردار جڑوں کو پیما ہوتے ہیں عام طور پر دل کی شکل والے پیارے پتوں کے ساتھ موسم گرمہ کے اوائل میں کریمی سفید خوشبودار فول اور مادہ یا خود ذرخیز پودوں پر چھوٹے بالم والے یا ہموار فل جو گرمیوں اور خزمی تیار ہوتے ہیں بہت سے لوگ کیوی کو کچھا کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ انہی میٹھی اور لزیز دونوں ترکیبوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں کیوی کی زیادہ تر پرجاتین کو کھانے سے پہلے چھلنا چاہے تاہم زیسپری سن گولڈ کیویز سمیت کچھ خاص پسمیں بیرونی چھلکے سمیت پوری طرح سے کھائی جا سکتی ہیں